مشکور کال ہے کہ جو شخص صبح دہیک ہے اسے صبح مرنا نہیں چاہیے اور جو شخص شام کو دہیک ہے اسے صبح اٹھنا نہیں چاہیے خوبصورتی بڑھانے کے لیے دہی کا استعمال بہت ہی مفید ہے دہی ایک پرو بائیوٹیکہ جو خطرناک بکٹیریا کو ختم کرتا ہے اور دونس بکٹیریا کو جنم دیتا ہے دہی حازمہ کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقت دیتا ہے دہی کبھوں میں دس ہزار بیماریوں کے علاج ہے دہی میں کیلشیم، فولاب، زنک، فاسفورس اور میگنیشیم جیسے اجزاء پہ جاتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں دوستو دہی کا نعمل بدل کوئی چیز نہیں ہے میدی کی خرابی اور پیچس میں اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے روس کے ایک پروفیسر نے کہا ہے کہ وقت سے پہلے بڑھاپے کو روپنے کے لیے دہی کا استعمال ضروری ہونا چاہیے یعنی کہ اگر جو شخص دہی استعمال کرتا ہے تو اس کو بڑھاپا اتنی جلدی نہیں آتا دہی میں کیلشیم اور فاسفورس ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے دہی کا پروپر استعمال آسٹیو پروسس سے محفوظ رکھتا ہے دل کے براف دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اگر دہی کا پروپر استعمال کیا جائے پولسٹرول کو بالکل کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایسے لوگ جن کی دل کی شریعانیں بند ہونے لگیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو دہی کا پروپر استعمال کرنا چاہیے اور وہ اس سے برپور مستفید ہو سکتے ہیں اگر کوئی بھی بیماری ہوتی ہے آپ اس میں انٹی بارٹک استعمال کرتے ہیں آپ بہت زیادہ کمزور لاغر پڑ جاتے ہیں آپ دبلے پتلے ہو جاتے ہیں آپ کی سکن بلکل پلی پڑ جاتی ہے اور اگر آپ دہی کا استعمال یقینی بناتے ہیں تو دہی گیم کو چینج کر کر رکھ دیتی ہے آپ کو بلکل پہلے سے بھی زبردست بنا کر دیتی ہے دوستو دہی قوت مدافعات میں اضافہ کرتی ہے اور اگر قوت مدافعات زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی بیماری ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتی دوستو دہی دودھ کا نام البدل ہے ایسے لوگ جنہیں دودھ حضم نہیں ہوتا اور اگر وہ دہی کا استعمال یقینی بناتے ہیں تو وہ اس سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں دہی میدے کی گرمی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ موں کے چھالوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے ایسی حاملہ خواتین جن کا میدہ بلکل خراب رہتا ہے اگر وہ دہی کے استعمال کو یقینی بناتی ہیں تو وہ اس سے مستفید ہو سکتی ہیں دوستو تازہ دہی نظر کو تیز کرتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے دوستو دہی کے استعمال سے آپ کے چہرے کے کیل مہاں سے بلکل ہی ختم ہو جائیں دوستو دہی بالوں کے استعمال کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے اگر آپ دہی کے استعمال یقینی بنا لیں تو آپ کے بال ایک تو نرم ہو جائیں گے اور دوسروں مضبوط ہو جائیں گے اور چمکنے لگیں گے دہی کے استعمال سے بالوں کی خوش کی سکریب بلکل ختم ہو جاتی ہے یہ درمٹائٹس میں بھی بہت زیادہ استعمال کرے جاتی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی اور اگر پساندہ ہی تو ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ موسیقی